ناظرین اکرام تمہارا راز تمہارا خون ہے اس کو صرف تمہارے ہی رگوں کے اندر دھوڑنا چاہیے فطرت کے اتیاد میں سب سے بڑا دیا ایک پرسکون نید ہے اکثر دل کے اور قسمت کی آپس میں نہیں بنتی جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے جتنی تمہاری چادر ہے اس سے بھی کم اپنے پاؤں پھیلاؤ یقین جانو ہمیشہ سکھی رہو گے زندگی میں انسان کو حاصل تو بہت کچھ ہوتا ہے مگر انسان بس اس کا حساب رکھتا ہے جو اس کو نہ مل سکا نخرے تو بس ماں باپیں اٹھایا کرتے تھے دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھاتے ہیں اور دوستو احمق انسان کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہیں فائدہ دیتے دیتے نقصان پنچا جائے گا جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں پھر لوگ وہ بھی سنتے ہیں جو ہم نے بولا بھی نہیں ہوتا اکثر وہی لوگ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہو ہمارے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں مگر جب ملیں تو بہت احترام کرتے ہیں تمہاری روزی تمہارا مقدر ہے یہ تمہیں مل کر ہی رہے گی کوئی اس کو کام کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے زندگی کا خوبصورت پودا پیار محبت کا ہے جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ دل میں اکتا ہے روٹی کا لکمہ ہمیشہ چھوٹا لگاؤ اور ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھاؤ اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے موہ کی طرف بھی نہ دیکھو اور لوگوں نے عدب کے چکر میں قرآن شریف اتنا انچہ رکھ دیا کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچتا اپنا رخ صورت کی جانب کرو سب سائے پیچھے رہ جائیں گے تعلقات کو مضبوط رکھنے والی چیزوں میں اہم چیز اعتماد ہوتی ہے اگر اس چیز پر بے دیانی یا بد گمانی کا زنگ لگ جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں جو انسان کسی کا دل دکاتا ہے بہتر ہے کہ وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرے ہمیشہ رشتے آلہ خاندان کے اندر نہیں بلکہ آلہ ذرف لوگوں میں کرنا دنیا کے اندر بہترین جگہ اپنی اوقات کے اندر رہنا ہے جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ گاٹے میں رہتا ہے ہمیشہ حقیقت اور حق کو تلاش کرو افوا تو گھر بیٹھے تمہارے دکھ پہنچ جاتی ہے اور ناظرین جو کپڑے حلال رزق سے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو اپنی زبان کو کابو کے اندر رکھو اور اپنی غلطیوں پر ندامت والے آنسو پہاؤ پس تم نجات پالو گے اپنا اخلاق کردار اچھا کرو تمہارا حسن تو ایک دن ڈھل چاہے گا پلاسٹک والے خالی شاپر ہوں یا خالی ذہن والے لوگ ان کا مناسب احتمال نہ کیا جائے تو یہ ہواوں کے اندر اڑنے لگتے ہیں انسان کو سچائیت میں نام دیتی ہے اور جھوٹ بے چین کرتا ہے اور ناظرین بیٹی کی رخصتی کے بعد فیملی کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف شریف پڑھ کر اپنی بیٹی کی اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی محبت کے لیے دعا مانگے انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی اور ناظرین انسان کو محبت اگر رب سے ہو تو بندگی کہلاتی ہے اور اگر مذہب سے ہو تو ایمان کہلاتی ہے اگر شریف کے حیات سے ہو تو زندگی کہلاتی ہے اور اگر دولت سے ہو تو فکر کہلاتی ہے آج کے نوجوان سولہ سال تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف نوکر بننے کے لیے انسان کے جسمانی امراض پرہیز کرنے سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں اور بڑے لوگوں کا مشورہ نوجوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے افوا وہ بناتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں اور پھلاتے وہ ہیں جو احمق ہیں اور بیوہ گف لوگ ان پر یقین کرتے ہیں آپ ان تینوں میں سے کوئی نہ بننا کسی کے لیے انسان کے آنسو پہنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ان کے لیے ہمارے دل میں کتنا احساس اور قدر ہے اس بات کا پتہ لگتا ہے اور ناظرین کسی کے موہ پر تعریفے کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے عزمائش چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو مگر صبر کے سیلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں محبت چاہے انسان کتنی ہی گہری اور سچی کیوں نہ کرے اگر کسی بزدل انسان سے ہو جائے تو ہمیشہ دوری ہی رہ جایا کرتی ہے اس زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے کبھی کسی کو مسترد نہ کرو کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے وہ خوشیاں دیں گے اور جو لوگ برے ہوں گے وہ تجربہ دیں گے اور دونوں کا زندگی میں ملنا ضروری ہے اور ناظرین جو اکل مند ہوتا ہے وہ کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا بلکہ بخوشی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں انسان میں جذبات نہیں جذبہ ہونا چاہیے سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا ارکے غلاب کے اندر شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آنے لگے گا خموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھال نہیں لگتا رشتے جلدی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکتے زیادہ ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا ایک دعا اور دوسری مسکراہت ہمیشہ بانٹتے رہو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکراہت چہرے پر سجانے پر سواب ملتا ہے لفظوں کو پڑھنے کے لئے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لئے دل چاہیے مزید اچھی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ